بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور ناظرین مقتولہ نور مقدم کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ فرانزک رپورٹ آئی ہے فرانزک رپورٹ میں کیا کیا بتایا گیا ہے کہ ملزم نے کیا سلوک کیا مقتولہ کی میت کے ساتھ اور اس کے علاوہ ملزمان جو ظاہر جعفر اور اس کے والدین جو ہیں وہ اپنا وکیل بدلنے جا رہے ہیں وہ کون سا وکیل ہے جس کی خدمات اصل کرنے جا رہے ہیں یہ ساری معلومات جو ہیں لیکن جو فرانزک رپورٹ آئی ہے وہ بہت خوفناک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے جو اسلامبہ پولیس کو موصول ہوئی ہے فرانزک رپورٹ میں جو اہم چیز بتائی گئی ہے کہ ملزم ظاہر جعفر جو ہے اس نے مقتولہ کو قتل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی اس کے ساتھ ریپ بھی کیا اور اس میں یہ بات تصدیق ہو گئی ہے فرانزک رپورٹ میں اور دوسری بات جو اس کے سامنے آئی ہے فرانزک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کی چھاتی پر ملزم ظاہر جعفر نے بترین تشدد کیا اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ملزم کے پاس آہنی مکہ تھا جو پولیس نے قبضے میں لیا تھا اس آہنی کی مکہ کے ساتھ ملزم نے مقتولہ کی چھاتی پر بترین تشدد کیا تھا اور پھر اس کے علاوہ یہ جو فرانزک رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کا ڈین نے اور فنگر پرنٹس جو ہے وہ کوا سے حاصل نمونوں سے میچ کر گئے ہیں یعنی یہ بھی ایک اہم جو ہے ثبوت ہے جو کہ کیس کو آگے بڑھانے میں مدد کریں گے اور یہ ساری چیزیں چونکہ اسلامبہ پولیس نے جو عدالت میں ملزمان کے زمانتوں کی منسوخی کے لیے خاص طور پر ملزم کے والد اور والدہ کی زمانت کی منسوخی کے لیے جو ریکارڈ پیش کیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے عدالت نے ان کی زمانتیں منسوخ کر دی تھی لیکن فرانزک رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزم نے مقتولہ کا سرطن سے جدا کرنے کے لیے جو چاکو استعمال کیا اس پہ ملزم ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں اور مزید یہ بھی بتایا گیا ہے اس فرانزک رپورٹ میں کہ مقتولہ نور مقدم کا پوسٹ مارٹم قتل سے بارہ گھنٹے بعد کیا گیا اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے جو نظر آنے والے دو لوگ ہیں ان میں ایک قاتل ظاہر جعفر ہے اور دوسری جو ہے مقتولہ نور مقدم ہے تو ناظری فرانزک رپورٹ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول کے رکھ دی ہیں جس سے کیس کو آگے بڑھانے میں پولیس کو چلان تیار کرنے میں بڑی مدد ملے گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس نے کیمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بیس اگست تک چلان تیار کر کے پیش کر دیں گے تو فرانزک رپورٹ جو ہے وہ چلان تیار کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی اور اس کے علاوہ جو سکورٹی کمپنی ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں قاتل کی والدہ اسمت آدم جی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جا کے میرے بیٹے کو روکیں تاکہ مقتولہ کی جان نہ جائے بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے نے قتل کر دیا ہے خاتون کو تو آپ جا کے لاش کو ٹھکانے لگائیں تو لہٰذا یہ ایسی جو ٹھو شواہد سامنے آ رہے ہیں جو ایسی معلومات سامنے آ رہی ہیں اس سے جو قاتل خاندان جو ہے وہ دن پہ دن پھنستہ چلا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ روز اسی ویک میں ایک اہم وکیل نے اڈیالا جیل میں ایک اہم وکیل نے لاہور کے وکیل ہے اس نے اڈیالا جیل میں جا کے تینوں ملزمان سے ملاقات کی ہے اور ان سے بریف لیا ہے چونکہ ملزمان کا خیال ہے کہ جو اسلامباد کے وکیل ہیں وہ ان کا دفعہ نہیں کر سکتے پہلے رضوان اباسی اور سردار نوید جو ہے وہ اس کو پرسو کر رہے تھے والدین کی حد تک جبکہ ملزم کا وکیل جو ہے وہ الگ تھا ان کا نام تھا دانیال لیکن اب جو ہے میاں علی شفاق جو ہیں ایڈوکیٹ وہ لاہور سے ان کا تعلق ہے وہ اس مقدمے میں اتریں گے اور ان کی اس مقدمے کی پیروی کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ میاں علی شفاق جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن میرے پاس بڑی اہم ترین خبر تو یہی ہے کہ ایک اہم ترین شخص جو ہے وہ دونوں خاندانوں کو ملانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ صلح ہو جائے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر مقتولہ نور مقدم کا والد شوکت مقدم یہ صلح کر لیتا ہے تو اب دیکھیں ان کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال سے زیادہ ہے بلکہ ستر سال پچھتر سال ہوگی ان کی عمر تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ستر پچھتر سال کا جو بندہ ہے وہ تقریباً اپنی عمر کے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے ویسے تو موت کے فرشتے کا کوئی پتہ نہیں کیونکہ موت جو ہے نہ چھوٹا دیکھتی ہے نہ بڑا دیکھتی ہے لیکن چونکہ وہ اپنی زندگی کی ستر پچھتر بہاریں دیکھ چکے ہیں اب کسی بھی وقت وہ جب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو آگے نور مقدم موجود ہوگی کیا وہ اگر یہ شوکت مقدم یہ صلح کر لیتا ہے تو کیا نور مقدم اپنے باپ کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ مجھے کس بے درجن سے زبا کر دیا گیا سارے ثبوت آپ کو مل گئے اور آپ نے اس باعثر شخصیت سے پیسے لے کے صلح کر لی تو ناظرین یہ چونکہ دو بڑے خاندانوں کا معاملہ ہے اور ایک بڑا اہم آدمی اس میں صلح کی کوشش کر رہا ہے اور یہ وہ بڑا آدمی ہے جو حکومتوں کے درمیان بھی صلح کرواتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نعرہ ہے کہ میں نوکر ہر تر بار دیا یعنی ہر سرکار کے ساتھ بائی جن موجود ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صلح ہوتی ہے یا نہیں لیکن انہوں نے کافی جو ہے وہ تراش خراش کر لی ہے صلح کے لیے اور کہا یہ جاتا ہے کہ شوق مقدم جو ہے وہ بھی کافی ڈھیلہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو نور مقدم کا جو مقدمہ ایک ہفتہ پہلے میڈیا پہ تھا اب اس طریقے سے موجود نہیں ہے اب چونکہ اس میں ذرا جو ہے وہ معاملہ ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری یہ عادت ہے ہم چند دن کے بعد جو ہے واقعہ بھول جاتے ہیں اب عثمان مرزا والا معاملہ بھی ہے وہ بالکل ڈھیلہ پڑ چکا ہے اور دونوں عثمان مرزا اور جو متاثرہ لڑکی اور لڑکا تھے دونوں کے مابین جو ہے مذاکرات جاری ہیں ان کو عثمان مرزا کی طرف سے پہلے ایک کروڑ کی آفر کی گئی تھی اب یہ آفر بڑھ گئی ہے اس لیے ہمارے معاشرے میں جرم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے چونکہ مجرم کو پتا ہوتا ہے وہ پیسے دے دلا کے کچھ نہ کچھ کر کرا کے واپس باہر آ جائے گا ہمارے ہاں زیادہ تر مقدمات ایسے ہیں قتل کے جن میں مجرمان نے دیت کا سہارہ لیتے ہوئے یا برادریزم کا سہارہ لیتے ہوئے جرگے کا سہارہ لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا لگایا کہ وہ پیسے پوسے دے کے باہر آگئے یا پھر اگر مدعی نہیں مانا تو انہوں نے پولیس کے سامنے خزانہ کھول دیا تو پولیس نے ایسے سکم چھوڑے کہ عدالتوں سے ہی وہ بری ہو گئے چونکہ عدالتوں میں جو چلان پیش کیا جاتا ہے تو عدالتوں نے تو وہ پولیس کا چلان دیکھنا ہوتا ہے اور میں کئی مقدمات کا عینی شاہد ہوں کہ پولیس ایسی اب بریق کام کرتی ہے کہ ملزمان جو ہیں بری ہو جاتے ہیں اور قتل سب کے سامنے ہوا ہوتا ہے اب ساری دنیا اب سوشل میڈیا پہ جب ہم ویڈیو دیتے ہیں جو انفارمیشن دیتے ہیں لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ سارے شواہد موجود ہیں تو پھر اس کو پھانسی کیوں نہیں ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں سارے جو شواہد موجود ہیں اس پہ اصل کام اصل بریقی کا کام تو پولیس نے کرنا ہے اور پولیس اگر اس میں ڈنڈی نہیں مارے گی تو بائی جان جو ہیں جو صلاح والے ہیں وہ کوئی ڈنڈی مار دیں گے تو ایسا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو ناظرین یہ آج کی معلومات تھی نور مقدم کے حوالے تھے ایک تو فرانسک رپورٹ ان کی آئی ہے اور دوسرا وہ اپنا وکیل بدلنے جا رہے ہیں تو ایک بڑی خبر بھی اس حوالے سے ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کا جو والد ہے زاکر جعفر وہ بھی مریض رہا ہے میں آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے اسلامباد میں ایک نیب قاسد کے ساتھ کیا کیا تھا پھر اس کے خاندان نے اس کو امریکہ کے کس ہسپتال میں داخل کروایا پھر اس کا وہاں پہ علاج کیا ہوتا رہا یہ بڑی اہم انفارمیشن ہے اور وہ اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا تو ناظرین یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ نور مقدم کا جو اب مقدمہ ہے اس میں اب تمام شواہد جو ہیں وہ پورے ہیں اور سینٹ قومی اسمبلی حتیٰ کے وزیراعظم جو ہیں وہ ذاتی طور پر اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس میں مجرم کو جو ہے وہ تختہ دار تک لے جائیں گے لیکن جتنی کوشش ہمارے قانون کی ہے یا قانون کے رکھوالوں کی ہے کہ مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لیکن پسے پردہ جو کردار ہیں چونکہ یہ بڑی ایک بہاثر فیملی ہے پیسہ ان کے پاس کھلا ہے اگرچہ انہیں اپنی زندگی میں صدقہ زکاة وغیرہ کبھی استعمال نہیں کیا اشکالات میں پھنچ جاتے ہیں جیسے کہ شفاق کامل صاحب نے کہا ہے کہ صدقہ زکاة کے لیے مسئیبت کا انتظار مت کرو تو انہوں نے مسئیبت کا انتظار کیا تو اب انہوں نے بھوریوں کے موں کھولے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے دلدل سے بچ جائیں اڈیالا جیل کی گرمی سے بچ جائیں اڈیالا جیل کی عذاب سے بچ جائیں چونکہ وہاں پہ ان کو ہائی سکولٹی بیرک میں رکھا گیا ہے اور وہاں پہ بالکل قید تنہائی ہے بہت مشکل زندگی ان کی گزر رہی ہے تو بہرحال جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے اللہ کے فضل سے ہم آپ کو اگاہ کرتے جائیں گے کہ مجرم خاندار کے ساتھ ملزم خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ دوسری اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آج تک کے لیے اتنے ہی کافی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ